پندیت دین دیال اوپردھائیوہ دانپور ریل کھڑ میں بکسر جلہ انترکت رگناتپور اسٹیسن کے سمعی بودھ بار کی رات نو بج کے پیٹس منٹ پر ڈاؤن لائن پر نورت اسٹ ایکسپریس درکٹنا گرست ہو گئی حادثے میں انجن سمیت بارہ بوگیاں ڈیریل ہوئی ہے اور دو بوگی پلٹ گئی جلہ پرشاسن کی اور سے جاری سوچنا کے انصار حادثے میں کل چار لوگوں کی موت ہوئی ہے وہی 63 لوگ جکمی ہوئے ہیں جن کا علاج بکسر بھوچپور اور پٹنا کے آس پاس کے اسپتالوں میں چل رہا ہے حادثے سے رگناتپور میں افراد تفریقہ محول بن گیا حادثے کے بعد اسٹھانی پولیس اور گرامینوں کے مدد سے ٹین کے سبھی بھوگیوں کے سبھی یاتریوں کو باہر نکالنے کے کام کیا گیا گھٹنا کے سوچنا ملتے ہی جلہ دیکاری انصول اگروال نے سبھی بیباغوں کو الٹ کر دیا ساتھ ہی پساسن پولیس اور سواست بیباغ سکریے ہو کر بیاپک اسٹر پر ریسکیو آپریشن سرو کر دیا تھا جلہ دیکاری انصول اگروال کے نردیش پر رگناتپور سی ایسی میں جیلے کے سبھی سرکاری اسپتالوں کے ایمبولنس موقع پر پہنچے اور گھائلوں کا علاج کے لیے وہ بھی ان اسپتالوں میں بھرتی کرائے گیا جانکاری کا انصار حادثے میں جکمی 63 لوگوں میں سے 23 لوگوں کے بہتر علاج کے لیے ریفر کیا گیا ہلانکہ یہ آکا آج اور بھی چکم دس پجے کے آس پاس اور پورنٹ جو فورس ہیں پولیس ادکچک جیلہ پتہ دیکاری سب لوگ یہاں رس کیے تھے اس کے بعد یہاں پر رسکیو آپریشن چلائے گیا ہے ادھکانس گھائلوں کو یہاں سے نکال لیا گیا ہے ابھی جو استطی ہے ابھی ایک بس کر پینتالیس منت پر تو ابھی کسی کے بھی بھوگی میں فسے ہونی کی سوچنا نہیں ہے یہ سب کو نکال لیا گیا ہے اور جتنے بھی ڈبے ہیں ان کو سرچ کیا جا رہا ہے ڈیٹھ ہو یا کتنے ہی جھڑ ہوئے ہیں اس بڑی گھٹنا میں ابھی تک چار ڈیٹھ بوڈیز ریکاور کی گئی ہے اور لگ بھگ پچاس سے اوپر لوگ گھائل ہیں جن کو یہاں بکسر میں اپچار کرا جا رہا ہے اور کچھ لوگ جو گمبھی روپ سے گھائل ہیں ان کو پٹنا ریفر کیا گیا ہے سر پوری کی پوریٹرین پوریٹرین کیا لگ رہا ہے کیا کارن ہو رہا ہے ابھی تو دیکھنے سے لگ رہا ہے کی گاڑیاں مطلوب جو پوری ٹرین ہے وہ ڈیریل ہوئی ہے زیادہ تر ڈبے پٹری سے اتر گئے ہیں کچھ پلٹ گئے ہیں کچھ ایک دوسرے سے ٹکرائے ہیں باقی آگے جانچ میں پتا چل سکے گا کیا ستھیتی ہے کون ہے سامنے بہت برا حال ہے اور یہ یہاں پر درخطنہ جو ہوا ہے کافی دکھت ہے یہ اچھی بات ہے کہ اترگرین کے لوگ کافی مدرب میں لگے ہیں پورا پرساسن بھی لگا ہے اور لگاتار ہم لوگ نے بہت سارے بھائی لوگ کو اسپٹال ہی لگا جا ہے کئی سارے ڈیڈ بوڈی بھی نکالے جا ہے اور ابھی ایس جی آرہ کتنی بھی پہنچ گئی ہے رہت بچاؤ چل رہا ہے ہم سب لوگ یہاں پسکت ہیں ہم سب کوشش کر رہے ہیں بچانے کا پانی وانی ہم لوگ لائے ہیں بسکو پگرے بلا ہے بانچی جو یاتری شرکت ہے ان کا بھی سیوہ مہم لگے ہو گئے ہیں جو مرتبہ اسپسٹ ہو جائے گا وہی جیلادیکاری کے پہل پر بھوچپور جیلے کے صدر اسپطال سمیت ساہپور اور جگدیسپور اسپطال میں بھی سوست کرمیوں کو الٹ کر دیا گیا وہی بھوچپور جیلادیکاری راجکمار ستاہ اور اسپی پرموت کمار بھی صدر اسپطال میں اپنے کیمپ کر لیے ہیں انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیں دیکھئے جیسے ہی اس بات کی سوچنا پر آپ تھوئی رہونات پور میں ٹرین ڈیلیل ہو گئی ہے پورا جیلا پرساسن اگرم ایلرٹ ہے اور ہم لوگ سبھی یہاں سے بھوچپور جیلے سے پندر ایمبولنس چار پانچ بسز اور ہمارے ایس ڈی ایم خود لے کے گئے ہیں ایس ڈی ایر ایپ پوری ٹیم کو وہاں روانہ کر دیا گیا میڈ طریقے سے ساتھی ساتھ ہم وہاں سے جو بھی لوگ پسنجر آئیں گے ان کے لیے ہم اسٹیسن پر ہمارے تین ایمبولنس کھرے ہیں اور ہمارے سبھی جو انمندری اسپطال ہیں اور آپ دیکھر ہیں سدو اسپطال میں بھی ساری بیوستہ کر لی گئے ہیں بلڈ بینک کو بھی کھول دیا گیا رات میں ہمارے ایڈی ایم ہمارے جو سویل سرجم ہمارے ایس ڈی ایم ہمارے جو بی ایس ہیں اور سبھی ڈاکٹرز ہم لوگ کسی بھی طرح اسٹیسے نبٹنے کے لیے تیار ہیں اور جو بھی ہر سمبو مدد ہوگی چالک کی اچانک بریک لگانے سے درگھٹنا ہونے کی باتیں اس سامنے میں آئی ہے مامنے میں دوبناوں ایس ڈی او کمار پنکج نے بتایا کہ سرباتھی جانکاری کا انصار اکت گھٹنا چالک کی اچانک بریک لگانے کے کارن ہوئی انہوں نے بتایا کہ تھرور ڈاؤن لائن پر ٹرین کی گتھی سو کلومیٹر کی رافتار سے بھی ادھیک تھی رگناتپور اسٹیسن کے پشمی پھارڈک کے پہلے چالک نے اپنی بریک لگا دی جس سے ٹرین کا انجن بے پٹری ہوا اور اس کے بعد سبھی بوگیاں ڈی ریل ہو گئی حالانکہ ریلوے کے ادھیکاریوں کے ریپورٹ سے سارا ماملہ ساف ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ ٹرین کے سبھی سووک کو باہر نکالا جا چکا ہے جس کے بعد ریلوے ڈی آر ایف اور ڈی آر ایف کی ٹیم کے سنجھکت ابھیان سے پٹریوں کو کھالی کیا جائے گا جس کے بعد سے پرچارن شروع کیا جا سکے گا اپنا گھٹی ہے دیریل ہوئی ہے نرسٹ ایکسپریس یہ پچیسو چھے ایکسپریس ٹرین آئی کی سرکسن رکشہ کتنے لوگ انجھاڈ ہیں سر اور کیجولٹی کتنی ہے دیکھیں کیجولٹی کی تو بھی گھڑنا کری جا رہی کتنی ہے بڑ چار سے پانچ کیجولٹی ابھی امید ہے ہونے کی اور دی ایم سام نے پوچھتی چار لوگ کی مرنے کی ہے ہاں وہی چار سے گھائل کتنے لوگ ہیں ان کی کیا ستھتی ہے گھائلوں کی ستھتی قریب ستر سے اسی لوگ ہیں ان کو مائنر سے انجری ہوئی ہے اور ان کو سبھی کو پی ایٹ سی ہسپتال میں شیفٹ کر دیا گیا پرارمیگ جانج میں سر کیا کوئی سازی سے ابھی پرارمیگ جانج دیکھیں ابھی تو جانج چل رہی ہے جانج میں جیسے ہی کچھ ہمیں سوچنا بھی لے گی ہم آپ کو رہت ماجاو کا تیجی سے جاری ہے رہت ماجاو کا تیجی سے جاری ہے آپ کی نظر پر کیا تیاری ہے ہماری تیاری پوری ہے جو ڈاکٹر جنہوں نے سنا بھی ہے جو یہاں پدہ ستھاپیت نہیں بھی ہیں کہیں اور ہیں یا چھکٹی میں ہیں وہ رس کر گئے ہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کچھ لوگ آ رہے ہیں جیسے مجھے خبر ملی انسطورت سے میں نے یہاں پھون کیا مالوم ہوا ہاں سی اے ساپ بیٹے ہوئے ہیں اور لوگوں کا انجار کر رہے ہیں میں مرسائی کیل ایک پکڑا پیسنٹ ہی تھا بغل میں اب بلا گاڑی نکالو چلو ہمارے ہاں پریابت ماترہ میں فلویڈ ہے بلوڈ بینک کنٹریکٹر کیا جا چکا ہے اور سٹیبلائیزیشن فریکچر کا جو پرائیمری ٹریٹمنٹ سیکنڈری یہاں ارثوپیڈیسین بھی تین تین موجود ہیں دو تین سرجن تو ہیں ہی فیڈیسین کا رول ہے سٹیبلائیزیشن اور شوق میں فیڈیسین بھی یہاں کافی ہیں این استھیٹس بھی ہیں کسی کو چیش ٹیوب لگانا پڑا یہ کیسی امرجنسی آئے گی جو کائزوالٹی میں آتی ہے ایکسیڈنٹ میں اس کی پرچور بیاؤستہ ہے ہم لوگ کو آکڑا مل جائے تو اس بیاؤستہ کو اور ویستار کرنے کی بھی تیاری ہے جتنی ہے یہ ہم لوگ انمان کے ادھار پر ہیں یہ نہیں وہاں گاؤں والے کام کر رہے ہیں اور کاؤنٹنگ کا فرصت نہیں ہے پہلے ریسکیو کا کام ہوتا ہے کاؤنٹنگ تو بات میں ہوتا ہے کتنے انجرڈ ہیں انجرڈ ہیں کافی کائزوالٹی کے بارے میں بول رہے ہیں کہ ابھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں چونکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ جنڈا ہے کہ مر رہے اتنا کوئی ڈاکٹر تو ہے نہیں سارے گاؤں والے ہیں یا کچھ نا اس تھانیا لوگ ہیں پولیس پرساسن کے لوگ ہیں تو وہ تیجی سے ٹرانسپورٹ کرنے کے چکر میں ہیں اس چکر میں نہیں ہے کہ ہم کاؤنٹ کریں کہ کون جنڈا ہے کون نہیں ہے اور ان کی جانچ وہ میرے خیال سے اور دھوری ہوگی جب تک کہ کوئی ایکسپورٹ آگمی نہ دیکھے اب پرچہ کیا ہوگا میرا نام ڈاکٹر بی کے شکلہ ہے میں فیجیشین ہوں میں صدر بلوک آرہا میں پدستہ پیتا یہ ہے ایپی لوگوچ نیٹوار اور آپ دیکھ رہے ہیں آخر پرہلی خبروں کی پرتال تحت